صحیح مسلم میں جو حدیث ہے دو سو چالیس علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اس حدیث کے ساب سے تو عزت معاویہ کا مولا علی سے کس درجہ کا بغز تھا اس کے بارے میں میں کافی طفع بول چکا ہوں کہ جو شخص بھی دشمنی یا بغز رکھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس سے ذاتی کو دشمنی ہوگی اس کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے دنیا کی محبت کا غلبہ بھی ہو سکتی عزت معاویہ کی تھی آپ کو مثال ویسے ہی سمجھ نہیں آئے گی ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو بڑی زیادہ حدیث اور پھر ہارڈ لائن آپ لے لیں گے میں آپ کو کہتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں سیدہ عائشہ جو تھی سلام اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے عزت علی سے جنگ نہیں کیے تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ مومنہ نہیں تھی جبکہ بخاری میں امبار بن یاسر کا خطبہ موجود ہے کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے یعنی ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا امبار بن یاسر سے بڑا کوئی شیعہ ہے نا اس زمانے کا یا آج کا تو کلیم کریں رہا کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا جو حضرت علی کے اتنے خاص ہیں کہ وہ کوفے میں ان کو بھیج رہے ہیں حضرت حسن کے ساتھ کہ آپ جا کے لوگوں کو عمادہ کریں کہ یہ جو حضرت عائشہ طلعہ اور زبیر آ رہے ہیں ان کے اس فتنے کو آپ نے روکنا ہے جنگ جمل جو ہوگئی بات لیکن آخرت میں مرتبہ انہوں نے کم نہیں کیا تو اس میں کیا الفاظ ہے اللہ تمہیں ازمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کیونکہ اس وقت خلیفہ المسلمین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے حضرت عائشہ کا جو وہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج ہے اس کو عمار بن یاسر نے ان کے بے ایمان ہونے سے تشبیح نہیں دی نہ اسے بغز علی قرار دیا ہے یہ قرار دیا ہے کہ ان کو given circumstances کے اندر ایک بات حلت سمجھ آئی کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا نہ ہوتا علم غیب جڑت اسی بنایا زینہ اور صحابہ کی جنگوں نے ہی بتا دیا کہ علم غیب نے شاہی کوئی نہیں ریا ہاں وہ صرف انبیاء کا خاص ہے انہیں اللہ تعالی علم الغیب دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْرِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي بِرْرُسُ لِهِ مَنْ يَشَاء اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جیسے جاتے ہیں تو صحابہ اکرام کو اگر علم غیب ہوتا ہے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں انہیں غلط فہمی ہوگی سی یہ ہوگی سی باگیاں نے لڑاتا اللہ تمہیں باہت تک آنگے پہلے دوستو علم غیب کتے گیا دیکھو کیسا دماغ گیا میرا میرا رحمانی دماغ کتے گیا کہ تو اڑے سارے شتانی دماغ چودہ سال دے غلط کی دے تو انہوں پناہ دے رہے اینج غیب ہو کہ علم غیب کتے گیا آپ تو کہتے ہیں کہ جی عبدالقادر جلانی اور غوث جو ہوتے ہیں وہ پوری کائنات کو ایک ذرے کی طرح اتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو کوئی غوث کتب عبدال نہیں پہنچ سکتا ہاں اندازو علم غیب کتے گیا دل دا حال جاننا کتے گیا کیوں نہیں حضرت عائشہ کو حضرت علی کے دل کا حال پتہ چلا حضرت زبیر تو جنگ میں آگے حاکم میں اور مسند آمد میں آتا ہے حدیث بھی بھول چکے تھے حضرت علی نے یاد کروایا کہ یاد ہے زبیر حضرت علی نے تجھے کہا تھا تو ظالم ہوگا جب علی سے لڑ رہا ہوگا تو وہ گوڑے کو اڑی لگا کے وہاں سے نکل گئے ان کا میں بھول گیا تھا وہ قرآن میں آیا حضرت یوسف کا صحابی بھول گیا تھا نو سال بعد اسے یاد آیا حضرت یوسف نے کہا تھا نا جب تم ازاد ہوئے تم بادشاہ سے میرا ذکر کرنا نو سال بھول گیا اتنا بڑا واقعہ بھول گیا جس بندے کی مشارت میں وہ قید خانے سے نکلا فاسی کی صدا اس کی ختم ہوئی کوئی چیز نہیں بولنی چاہیے تھی تو یہ تھی یہ بہت بڑی چیز ہے قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے تو حضرت زبیر بھی بھول گئے جنگ چھوڑ گئے حضرت علی بھی جنگ چھوڑ گئے مروان نے ان کے گھڑنے میں تیر مارا حاکم میں آتا ہے وہ بھی شہید ہو گئے حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی رہی ہیں حتیٰ کہ انہوں نے کہا مجھے اب دفن بھی نہ کرنا اس حجرے کے اندر مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا میں نہیں چاہتی کہ رسول اللہ ابوبکر اور عمر کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں جو کچھ میں نے حضور کے بعد کر دیا کیونکہ حکم تھا کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھائری روک حضرت عائشہ جب تھی اور کیا حضور کی بیویاں نہیں تھی کوئی نہیں نکلی جنگ کے لئے الٹا وہ ان کو روکتی نہیں بعد میں پھول دیکھ لیں پھر یہ ایک تلق چیز ہے تو آپ یہ جنگ جمل میں مولا علی کے مخالف صحابہ بھئی مولا علی نے معاف کر دیا ہوں سب کے لئے دعائیں کی ہیں حاکم ملیود ہے مصنب بن ابی شہبہ میں فضائل صحابہ میں کہ میں امید کرتا ہوں کہ قرآن میں سورة الحجر میں جو آیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے خلاف نفرتیں نکال دے گا پھر وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ٹیک لگائی یہ میرے تلہا زبیر عثمان کے بارے میں مسئلہ تو معموق ہے نا ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں